عوامی نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر راجہ افتخار حسین نے محرم کے جلوسوں پر پابندی ہٹانے کی انتظامی سے اپیل کی ہے افتخار نے پرر جاگیر ترال میں نیوزے ٹیم کے ساتھ باچیت میں کہا کہ اگر سب کچھ نارمل ہے تو محرم کے جلوسوں پر پابندی کیوں آئے تھے انہوں نے الڈی انتظامیوں سے مداخلت کی اپیل کی ہے نارمل سی ہے تو پھر جلوسوں پر پابندی کیوں تو یہ پھر یہ کنٹراسٹ ہے اس میں یہ کہنا کی ہے نارمل سی ہے ایک طرف آپ نارمل سی دکھا رہے ہیں اور ایک طرف سے آپ ان عیام اعضاء کو پابند سلاسل کریں گے جلوسوں پر پابندی کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ علمیہ ہے اس کے لیے گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے ہمارے ان جذبات کو مجرور نہ کیا جائے اور ایک کمیونٹی کو تقریباً دس بیس سال سے اس نام پر اس نام پر دبا کر رکھا ہے کہ یہاں نارمل سی نہیں ہے ہم نے اس کو ایلاؤ نہیں کرے گے تو اس کو ایلاؤ کرنا چاہیے اور اس کے لیے جتنا جتی سیکیورٹی چاہیے اس کو فرام کریں محرم کے پیچھے نظر انتظامات کو حتم شکل دینے کے لیے بی جے پی کے سینل لیڈر پلواما کے نائب بی ڈی سی چیئرمن میر سرور حسین نے زلہ پلواما کے گانگو علاقے کا دورہ کیا انہوں نے گانگو اور شیعہ آبادی والے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے صحت اور صفائی کے بندوبست کا جازل گیا ساتھی امام باروں کا دورہ کیا اور مختلف عوامی وفو سے ملاقاتے کی میر سرور حسین نے انتظامی پر زور دیا کہ وہ محرم کے دنوں میں شیعہ آبادی والے علاقوں میں بجلی اور پینے کے پانی کی سپلائی کو یقینی بنائیں سڑک بجلی پانی اور میڈیسن ان تھی چار چیزوں کا ڈسکس میں نے کیا ہے آلڑی تو اڈیشی صاحب کے نوٹس میں بھی لائے کہ یہ چار چیزیں تو ہمیں ہونی چاہیے کنٹینیو ایک تو پاور نائٹ کو کنٹینیو ایک سے لے کر چودہ تا کنٹینیو ہمیں پاور ہونا چاہیے دن میں اگر کٹوٹی ہوگی تو ہمیں وہ پریشانی نہیں ہے اور دوسری بات میڈیسن تو ایویلیبل ہونا چاہیے یہاں بہمیں کیونکہ آزادار سفر نہ کرے ان کو پلواما جانا نہ پڑے یہاں سے اور پانی کی پانی کی بھی کم سے کم پھست تاریخ سے پھست مورم سے چودہ تاریخ کر کنٹینیو ہمیں یہاں ٹیگر ہونا چاہیے پانی کا سانکو میں یہ ایک جہتی کی بڑی پہل ہوئی ہے انجومنے صاحب زمان اور مرکز تبلیغات امام رضا سانکو نے ساتھ مل کر محرم منع نے کا اعلان کیا ہے ایزن میں ایز ڈی ایم سانکو نائب تحصیل دار سانکو کا کلیدی کردار ادا کیا تو انہوں اداروں کی معزز شخصیات نے قرارنامے پر دسقق کی اس دوران سید احمد رزوی قمی وائز چیئرمین امور سیاسی انجومنے صاحب الزمان سید محمد صادق رزوی سانکو چیئرمین مکتب تبلیغات امام رضا بھی موجود رہے سانکو میں روح سال دس محرم الحرام سے تیرہ محرم تک جلوس اور اربین کے جلوس حسب سابقہ نکالے جائیں گے لیکن نوی محرم کی جلوس مشترکہ طور پر حسینیہ زینبیہ تھنگ سے برامد ہو کر منی سٹیڈیم سانکو میں اقتام پذیر ہوگا دوران جلوس سے ازا کسی بھی قسم کی ناربازی قمی زنی زنجیر زنی سے اجتناب کیا جائے گا جلوس کے اقتام پر دور جانب سے ایک ایک عالم دین خطاب فرمائیں گے اس قرارنامے کے بعد عوامی حلقوں میں کافی خوشی پائی جا رہی ہے